ریحانی اب تک محل میں واپس نہیں آئے سپائیوں کو بھی ان کا کوئی سراغ نہیں ملا یعنی سلاودین ٹھیک کہتا ہے ریحانی غددار ہے میرے سلطان آپ کا یہ چہرہ جو دنیا کے لیے ایک نور ہے آج اتنا بجا ہوا کیوں ہے میں ساری دنیا کا بوجھ اٹھا سکتا ہوں اپنے کندھوں پر لیکن اپنے قریب ایک غددار کی موجودگی برداشت نہیں ہو پاتی اللہ نے مجھے سلطنت دی میں نے لوگوں کو مقام مرتبہ دیا اپنی ریاست کے خزانے کو ہاتھ تک نہیں لگایا کبھی میں نے مگر جن کو مرتبے دیئے ان پر پابندی نہیں لگائی آخر کیا کیا ہے میں نے ایسا کہ مجھ سے دگا کرے کوئی طاقت میرے سلطان طاقت جادو ہے اور ایک نہائید زہریلا جادو یہ ان میں سرائید کرتا ہے جو آپ کے قریب ہیں اور آپ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں یہ جادو غددار بنا کے چھوڑتا ہے لیکن اس زہر کا علاج وہ بھی طاقت ہی ہے میرے سلطان کیونکہ آپ اگر اپنی طاقت برقرار رکھیں گے غدداری کا زہر آپ پر بے اثر رہے گا اس دودین کے قتل اور محل میں ہونے والے سرداروں کے قتل میں ریحانی ملوث ہے ہمیں اسے ڈھونڈنا ہوگا تاکہ ہمارے اور قبائلیوں کے بیچ خوریزی برپانا ہو جاؤ اور وہ جہاں کہیں بھی ہے اسے تلاش کرو شرکو ملک سلاہ الدین بھی انہی کو ڈھونڈ رہے ہیں میرے سلطان سلاہ الدین کی تو اپنی جان پر بنی ہوئی ہے اسے تو دشمنوں نے گھیر رکھا ہے اسے تو ہمیں ہر صورت میں ڈھونڈنا ہے میرے سلطان تبیبوں نے ملک نصر الدین کو اچھی طرح سے دیکھ لیا ہے وہ اب ٹھیک ہیں بالکل